موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہا نللہ و انہا علیہ الراجیون پڑھنے کے پانچ فضائل بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کا دبا دیں تاں کہ ہماری نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ناظرین احادیث کی روشنی میں مصیبت کے وقت انہا نللہ و انہا علیہ راجیون پڑھنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے پانچ یہ ہیں نمبر ایک ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہا نللہ و انہا علیہ راجیون پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرن منہا اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے عجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہوگا وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حجرت کی بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی چنانچہ ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے جو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر تھے نمبر دو حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مسئبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ الرَّاجِيُونَ کہے اگرچہ مسئبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مسئبت پہنچی تھی نمبر تین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بج گیا تو آپ نے اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ الرَّاجِيُونَ پڑھا عرض کی گئی کیا یہ بھی مسئبت ہے ارشاد فرمایا جی ہاں اور ہر وہ چیز جو مومن کو عذیت دے وہ اس کے لئے مسئبت ہے اور اس پر عجر ہے نمبر چار ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مسئبت کے وقت اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِيُونَ پڑھنا رحمتِ الٰہِ کا سبب ہوتا ہے نمبر پانچ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی وہ چیز مسئبت کے وقت اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِيُونَ پڑھنا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلومات پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں دوبارہ جلد حاضر ہوں گے کچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ